سو آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے ہورر موویز تو ضروری دیکھیں گے اور آپ کے دماغ میں یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ یار ان کریکٹرز کی لائف کیسے گزر رہی ہے موویز کے اندر سو یار اس چیز کے ایکسپیرینس کرنے کا نا گیمز سب سے بیسٹ طریق ہے سو آج کی سوالے ویڈیو کے اندر ہم لوگ کچھ ایسی گیمز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو ایک دم نیکسٹ لیول والا ہورر ایکسپیرینس دینے والی ہیں سو یار ان گیمز کو آپ اپنے پی سی پہ بھی ایسیلی کھیل سکتے ہیں اگر آپ کے پی سی کے نا سپیکس تھوڑے ہیں اور ان میں سے چند گیمیں ایسی بھی ہیں جو کہ آپ پی سی اور موبائل دونوں پہ کھیل سکتے ہیں سو بینہ ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو فرسٹ او فال یار ہم بات کر لیتا ہے ایون نم کے بارے میں یار یہ کافی زیادہ ہونٹیر گیم ہے یار اس کو آپ اپنے پی سی پہ بھی کھیل سکتے ہو اور اپنے موبائل پہ بھی کھیل سکتے ہو سو یار بیسکلی اس گیم کے اندر ہم لوگ ایک گھر کے اندر سٹاک ہو جاتے ہیں ایک کافی زیادہ خطرناک مونسٹر کے ساتھ جس کو ہم نم کا نام دیتے ہیں تو یار ہمیں نہ اس گھر کے اندر سے نہ ایسکیپ کرنا ہوتا ہے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے بھائی وہاں سے ایسکیپ کرنا ہمیں کافی ساری میسٹریز کو سولف کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہم اس گھر سے نہ ایسکیپ کرتے ہیں تو یار یہ گیم نہ آپ کو کافی زیادہ ہونٹیڈ والا ایکسپیرینس دینے والی ہے ویل تو یار اب ہم لوگ بات کر لیتا ہاں آؤٹ لاسٹ کے بارے میں یار یہ بھی ایک کافی خطرناک ہورر گیم ہے تو یار اس کے تین چار پارس ہیں جس کے اندر الگ الگ ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے تو یار اس گیم کے اندر بیسکلی ہمیں ایک انویسٹیگیٹر بن کے ایک ہسپیٹل میں جاتے ہیں جہاں پہ کافی انیویویل سی چیزیں ہوتی ہیں یار اگر آپ کو ہورر گیم کھیلنا پسند ہے تو یہ گیم بھی نہ آپ کو ایک دم نیکس لیول والا ایکسپیرینس دینے والی ہے ویل تو اب ہم لوگ بات کر لیتا ہے پیسی فائی کے بارے میں تو یار یہ گیم نہ ایک ملٹی پلیئر اور سولو گیم ہے اسے آپ لوگ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہو اور اکیلے بھی کھیل سکتے ہو اس کے تین مورز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو نہ الگ الگ ٹاسک کرنے ہوتے اور جس کے اندر بھائی سب جی حالت خراب ہو جاتی ہے تو یار یہ گیم بھی نہ کافی خطرناک ہوتی ہے اس گیم کے اندر بیسکلی کچھ ڈولز ہوتی ہیں ہمیں انہیں نہ جلانا ہوتے ہیں تو یار یہ گیم بھی نہ آپ کو نہ کافی خطرناک والا ایکسپیرینس دے گی یار اگر آپ لوگ ہورر گیم کھلنا کا سوچنا ہے تو یار اس گیم کو بھی ضرور ٹرائے کرنا ویل تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پوپی پلے ٹائم کے بارے میں تو یار یہ گیم بھی نہ کافی سارے گیمز نے ٹرائے کی ہے یار یہ گیم کھلنے کے بعد بھی نہ کافی خطرناک والا ایکسپیرینس ملتا ہے تو بیسکلی اس گیم کے اندر ہوتا ہے کہ ایک فورمر اپلوئی ہوتے ہیں جو کہ نہ دس سال بعد اپنی فیکٹری میں جاتے ہیں اور بھائی سب جو ادھر کافی ساری انیوزول سی چیزیں ہوتی ہیں بیسکلی یہ ایک نا ٹوئی کمپنی ہوتی ہے جس کے اندر ہم جاتے ہیں پھر اس گیم کے اندر بھی نہ آپ کو کافی زیادہ ہونٹیڈ والا ایکسپیرینس ملنے والا ہے ویل تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں گرینی کے بارے میں تو یار اس گیم کے بارے میں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یار اس گیم کے بارے میں آپ سبی کو پتا ہوگا بیسکلی اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں سے نہ اسکیپ کرنا ہوتا ہے گرینی جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتا چل گیا ہوگا ایک بڑیا سے ہوتی ہے وہ بیسکلی ہمیں مارنے کی کوشش کرتی ہے اور ہمیں نہ اس گھر سے اسکیپ کرنا ہوتا ہے تو یار یہ جتنا دیکھنے میں حسان لگ رہا ہے اتنا بلکل بھی نہیں ہے کافی زیادہ مشکل ہے اس کے بھی یار تین پارٹس ہیں 1,2,3 جس کے اندر آپ کو نہ الگ الگ ایکسپینئنس ملتا ہے تو یار اس گیم کو بھی نہ ضرور ٹرائے کرنا میرے خیال میں آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے اس گیم کو پہلے بھی ٹرائے کر رکھا ہوگا بڑا اینیویز تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ریزیڈٹ ایول کے بارے میں یہ کافی زیادہ مشہور فرنچائز ہے بیسکلی میں بات سیون ایٹ کی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ریزیڈٹ ایول ٹو کی تو یہ آپ کے پی سی پر بھی ارام سے چل جائے گی اس کے اندر بھی آپ کو نہ کافی خطرناک والا ایکسپینئنس ملنے والا ہے ہونٹیڈ تو یار اس گیم کے اندر بیسکلی ہم لوگ ہوتے ہیں ایک پولیس سٹیشن کے اندر جس کے اندر پولیس والے بھی زومبیز میں کنورٹ ہو چکی ہوتے ہیں اور کافی خطرناک والا اس گیم کے اندر بھی آپ لوگوں کو نہ ایکسپینئنس ملنے والا ہے ویل تو اب ہم اپنی لاسٹ گیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ ایلین ایسولیشن تو یار یہ بیسکلی ایک ایلین ہورر گیم ہے تو اس گیم کے نام سے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ساری گیم سے نہ الگ گئے تو یار اس گیم میں آپ کو سب سے ڈیفرنٹ والا ہونٹیڈ ایکسپینئنس ملنے والا ہے اس گیم کے اندر آپ کا سامنا ایلین سے ہوتا ہے اور آپ کے پاس چیزیں بھی لیمیٹیڈ ہوتی ہیں بس آپ ایسکیپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کے پاس فل اصلہ وغیرہ ہوگا آپ جیسے زومبیز والی گیمز کے اندر زومبیز کو مار دی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا ایسا تو ہو جائے گا مطلب ایک دو کو مار دیو گے بٹ بیسکلی یہ بھی نہ ایک ایسکیپ والی گیم ہے اس گیم کے اندر آپ لوگوں کو بیسکلی ایلین سے نہ ایسکیپ کرنے ہیں جس کے اندر آپ کو نہ کافی خطرناک والا ایکسپیرینس ملنے والا ہے سو یہ دی چند گیمز جن کے بارے میں نے آپ کو بتائی ہے آپ یہ گیمز اپنے پی سی پہ آرام سے کھیل سکتے ہو اس میں سے کچھ ایسی گیمز ہیں جو اپنے موبائلز پہ بھی کھیل سکتے ہو سو آپ لوگ کو ٹرائے کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کوئی نہ فیوریٹ گیم کون سی رہی ہیں ان میں سے سو بٹ اینیویز گیزر آج کیسے ویڈیو کے اندر ہیتنا آئی میں بھی لوگا آپ سے کسی اور ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے گوڈ بائی